پھر دوسرا سجدہ آتی کرے جیسے پہلے سجدہ کیا اور یہ سجدہ ایسا مقام ہے جس میں پورے جسم کو قبلہ رکھ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کی املیاں جان بوجھ کے بند کرے اور قبلہ رکھ کرے اور چہرہ تو ہے ہی قبلہ رکھ دونوں پاؤں کو بھی املیوں کو نہ دبانا کریے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائیں یہ وہ نماز ہے جو ایک رکھت اور اس کے بعد اللہ رکھت کے پر بیٹھنا اور اس کے بعد دوسری رکھت ہے اور دوسری رکھت کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور جب تک ان کی صحت اجازت دیتی تھی ہمیشہ پنچوں کے بل کھڑے ہوتے تھے اس لیے دونوں ہاتھوں کو اصل یہ ہے کہ کھٹنوں پر رکھ لیا جائے اور آدمی دوسری رکھت کے لیے زمین پر ٹیک لگائے بغیر ہاتھ رکھ کے بغیر دونوں ہاتھوں کو کھٹنوں پر رکھ کے پھر کھڑا ہو جائے پنجوں کی طاقت سے اور پنجوں کے بل کھڑا ہو یہ اصل سنت اور معذوری تو پھر جتنی بڑھ جائے شریعت اتنی آسانی اور دلمی کر دیتی ہے وگرنا اصل میں سنت یہ ہے کہ آدمی اٹھے سب سے پہلے ناک اور پھر بیشانہ کو اٹھائے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کھٹنوں پر رکھ لے لیکن کھٹنوں کی طاقت سے نہیں بلکہ پاؤں کے پنجوں کی طاقت سے کھڑے ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کرتے تھے